چین، جاپان، امریکہ سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں کورونا کے معاملوں میں تیزی آنے کے بعد بھارے سرکار بھی اب سترک ہے کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کیندر کے ساتھ ساتھ راج سرکاروں نے احتیاط برتنا شروع کر دیا کیندر سرکار نے کورونا کے نئے ویرینٹ بی ایف سیون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں مازار اور بھیڑھاڑ والی جگہ پر پہلے کی طرح ماسک کے ساتھ دو گج کی دوری رکھنے کو کہا گیا ہے سرکار نے اپیل کی ہے سبھی لوگ ویکسنگ کی تیسری یعنی کے پروکوشن ڈوز جلدی سے لگا لیں سبھی راج جی اپنے اپنے یہاں جینوم سیکوینسنگ تیز کر دیں جسے نئے ویرینٹ کی پہچاند ترنت ہو سکے ساتھی ویدیش اسے آ رہے لوگوں کو ائرپورٹ پر ہی ان کا کوویڈ ٹیسٹ کر آیا جائے ایسے سویدھا ہو اور کوویڈ ٹیسٹنگ ضروری بھی کر دی گئی ہے وہیں آج ڈلی یوپی مہاراشتر سمیت کئی راجیوں میں مکھی منتری اپنے یہاں کورونا کی تیاریوں کو لے کر سمیلشہ پیٹھک کرنے جا رہے ہیں جس سے کورونا کا جو تازہ حالات ہے اسے میں پٹنے کی تیاری پوری کی جا سکے چین میں کورونا کے معاملے خطرناک رفتار سے بڑھ رہے ہیں حالات ایسے ہی کہ اسپطال میں مریضوں کے لیے بیڈ نہیں بچے ہیں لوگوں کا علاج گاڑیوں اور فرش پر ہو رہا ہے چین میں بڑھتے کورونا کے معاملوں نے پوری دنیا کو چندہ میں ڈال دیا ہے لیکن بھارت سرکار اس خطرے کو دیکھتے ہوئے پوری طرح الٹ ہے کیندر کی موڈی سرکار نے راجیوں کو کورونا کے نئے ویریانٹ سے سترک رہنے کے نردیش دی ہیں کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کیندر کے ساتھ ساتھ راجی سرکاروں نے بھی احتیاط بھرتنی شروع کر دی ہے آج یوپی اور دلی سمیت کئی راجیوں میں کوویٹ کے نئے ویریانٹ کو لے کر ہائی لیول ایمیٹنگ ہو رہی ہے سواستہ مدرالے نے کورونا کے نئے ویریانٹ سے بچنے کے لیے نئی گائیڈ لائنس جاری کر دی ہیں بھائیں گے تو ایک اپیل بھی ہے اور سسٹم بھی اس کو پروستہید کرے گا کہ ٹیسٹنگ ہو ٹیسٹنگ بڑھے گی تو ہمارا فوٹ پرنٹ زیادہ ہوتا ہے پرابلم جہاں وہ ڈیٹیکٹ ہوگی اس وائرس کا اسولیشن ہوگا اس وائرس کا جینوم ہوگا تو ہمیں پوری طاقت ملے گی اور ہمیں سمجھ رہے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں پرکاوشن ڈوز جس کو نہیں لگی ہے وہ لے لیجئے یہ بھارت کی پینڈیمک ریسپونس کا ایک پیلر ہے پولیسی ہے ویکسین آویلیبل ہے تو اس کو طرف جائے اور پٹیکلری جو ہمارے سیٹیزن سینر سیٹیزن ہیں وہ کوئی چھوٹ گئے ہیں پرکاوشن ڈوز سے تو ہمیشہ کی طرح جیسے ہم پہلے بھی اپیل کرتے تھے کہ ان کا ہمیں زیادہ خیال کرنا ہے سینر سیٹیزن کیونکہ ورنرےبل ہیں اور بیماری والے ویکسی ورنرےبل زیادہ ہوتے ہیں تو یہ خاص کر ان کے لیے اپیل ہے کہ اگر آپ کو پرکاوشن ڈوز نہیں لگی تو لیجئے لیکن سبھی کو پرکاوشن ڈوز جو ہے وہ مینڈیٹڈ ہے گائیڈڈ ہے اور اس کو آپ کو لیجئے دیش میں اب تک کورونا کے نئے ویریانٹ پی ایف سیون کے چار مریض ملے ہیں یہ مریض گجرات اور اڈیسا میں ملے ہیں حالے کے رہت کی بات یہ ہے کہ چاروں اب ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن سرکار کسی طرح کا کوئی رسک لینا نہیں چاہتی اس لئے راجی سرکاروں کے ساتھ عام لوگوں سے سابدھانی بھرتنے کی اپیل کی گئی ہے نئی گائیڈ لائنس میں سبھی لوگوں سے کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن کرنے کو کہا گیا ہے بازار اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر پہلے کتر ہے ماسک کے ساتھ دو گج کی دوری رکھنے کو کہا گیا ہے سبھی لوگ ویکسین کی تیسری یعنی پرکوشن ڈوز جلدی سے جلدی لے لیں سبھی راجی اپنے اپنے یہاں جینوم سیکوینسنگ تیز کر دیں ساتھی جو سیمپل لیے جا رہے ہیں انہیں انسا کاؤگ لیب بھیجا جائے ویدیشتے آ رہے ہیں لوگوں کی ائرپورٹ پر ہی کوویڈ ٹیسٹنگ ضرور ہو سواست مطرالے ہر ہفتے کوویڈ کے تازہ حالات پر بیٹھا کرے گا بی ایف سیون کورونا وائرس بی ایف فائیو کا سب ویریانٹ ہے لیکن بی ایف سیون بی ایف فائیو کے مقابلے بہت تیزی سے فیلتا ہے اس لیے سرکار کوئی رسک لینا نہیں چاہتی ہم نے کبھی ہمیشہ سے ہی مانا ہے کہ وائرس ابھی گیا نہیں ہے اور سسٹیمیٹک طریقے سے اس کو ہم ریسپونس رکھی ہوئی ہے اس کی سب کی سمکشہ ہوئی ہے پہلی بات ہے کہ ہمیں بالکل پینک نہیں کرنا ہے ہم اس پینڈیمک کو سمجھ کے سوچ کے اور ہینڈل کرنے میں ایکسپرٹ کے مانے تو بی ایف سیون اومکرون کا ہی ایک سب ویریانٹ ہے اس ویریانٹ میں ایمیونٹی کو چکمہ دینے کے کشمتہ ہے اسی وجہ سے اگر کسی کو پہلے کورونا ہوا بھی ہو تو بھی وہ اس ویریانٹ سے سانکرمیت ہو سکتا ہے ویکسین لینے کے بعد ہی شخص اس ویریانٹ کی چپیٹ میں آ سکتا ہے حالانکہ تب بیماری کی گمبھیرتہ کم رہے گی بی ایف سیون کا انکیوبیشن پیریٹ کم ہے لیکن اس ویریانٹ کا ایک مریض 19 میں سانکرمیت فیل آ سکتا ہے وہیں کورونا کے نئے ویریانٹ سے لوگوں کو بچانے کے لیے راجی سرکارے بھی alert mode پر آ گئی ہے کئی راجیوں میں ویدیشوں سے آنے والے لوگوں کی COVID testing شروع ہو گئی ہے اس بیچ دلی میں CM اریوند کے جریوال آج COVID کے حالات پر high level meeting کرنے جا رہے ہیں UP کے CM یوگی عدتنات بھی COVID سے جوڑی تیاریوں کی آج سمکشہ کریں گے مہاراشتر سرکار بھی آج کورونا کے نئے ویریانٹ کو لے کر بیٹھک کرے گی مہاراشتر میں کورونا کے تازہ حالات کی سمکشہ کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے بیہار اور پششب منگال میں بھی COVID کے نئے ویریانٹ کو لے کر جاچ تیز کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں وہی کیریل سرکار نے بھی جاچ تیز کرنے کے نردیش دیئے ہیں اتراخند سرکار نے کیندری کے نئے گائیڈ لائن کو راجی میں لاغو کر دیا ہے چین لگاتار کورونا وائرس کو لے کر غلط جانکاری دنیا کو دیتا رہا ہے چین میں اس وقت بھیشن کورونا ویسپورٹ ہے لیکن چین سرکار سب کچھ کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چین میں اس وقت حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چین میں 3100 سے زیادہ نئے کیس آئے ہیں وہیں ایکٹیو کیس کی سنکھیا 37000 سے زیادہ ہے بات بھارت کی کریں تو اس وقت ایکٹیو کیس کی سنکھیا 3400 ہے فیلحال بھارت میں کم مریضوں کی سنکھیا کی سب سے بڑی وجہ ہے ویکسین بھارت میں جہاں قریب قریب 100 فیصدی ویکسینیشن ہو چکا ہے وہیں چین میں یہ صرف 38 فیصدی ہی ہو پایا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت میں بی ایف سیون ویریانٹ کا خطرہ زیادہ نہیں ہے Será ایک ایک مقابلے hate ہماری سیٹھوئیشن بہت بہتر ہے لیکن سترک رہنے کے لئے لہنے کے لئے وہ پہر سربلنس کی ضرور ہے کہ کہیں پہ بھی کیسز بڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو جلدی سے پڑھا کر لیں اور وہاں پہ ٹیسٹین کر لیں جس سے یہ پاتا چل جائے کہ کوئی نیا Guerreainت 홍� تو نہیں آرہ اور ہم اس کو آگے پیل نے دیں تو ہماری سیٹھوئیشن کی حساب سے لگ ہے بہتر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بلکل کچھ نہ کریں vigilant لہنا ضروری ہے better to be over prepared rather than under prepared اس لئے ہمیں پوری طرح سے genome surveillance, covid appropriate behavior اور vaccination تینوں چیزیں پہ فوکس دینے کی ضرورت ہے کورونا کا نیا variant دنیا کے کئی دیشوں میں تیزی سے فیل رہا ہے وہیں بھارت میں کورونا کے رفتار پوری طرح کنٹرول میں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لا پرواہ ہو جائے ہمیں پھر بھی سابدھان رہنے کی ضرورت ہے پہلے کی طرح ہی covid نیاموں کو follow کرنے کی ضرورت ہے بھیڑ بھار میں ماسک لگائیں social distancing کا پالن کریں لکشن دیکھیں تو test ضرور کرائیں پوشٹی ہونے پر covid نیاموں کا پالن کریں بھیڑ بھار میں جانے سے بچیں سبھی booster dose ضرور لگوائیں ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر موسیقی